اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مدرسہ اشرف الولماء اسلامی انشٹیٹیوٹ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا دو ہزار تین میں اشرف الولماء حضرت علامہ مولانا سید حامد اشرف صاحب علیہ الرحمت و رضوان کے ہاتھوں جو صدر تھے دارالو محمدیہ منارہ مسجد کے اور خطیب و امام زکریہ مسجد ممبئی نمبر تین اور جس میں شریک تھے حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن زہر الدین خان صاحب اور سید نظر حسین صاحب موسین ملت جناب سید مظفر حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب اور حضرت علامہ مولانا توقل حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا عطہر حسین صاحب طبلہ یہ سب سنگ بنیاد کے موقع پر موجود تھے اور اس مدرسے کی تعمیر تقریباً ایک سال میں مکمل ہو گئی اور شروعات میں السقافت السنیاں کیرلا کے لوگوں نے اسے چلایا سن دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ تک اور پھر میں نے اپنے ہاتھوں میں سن دو ہزار چودہ سے لیا اور اب تک میں اسے چلا رہا ہوں اس کی تعمیر مکمل طور پر اپنے ہی فنڈ سے جناب سید مظفر حسین صاحب نے کیا جس میں آٹھ مدرسین بڑی محنت اور جافشانی سے تعلیم دینے میں مصروف ہیں جس میں دو مولمہ بڑی ہی ہشیار اور ہنہار اور باصلاحیت شیرین فاطمہ اور ارم فاطمہ اور مدرسین میں لائق و فائق حضرت حافظ و قاری اشفاق حسین صاحب اور قاری محمد عارف صاحب اور حضرت اللامہ مولانا منصور احمد صاحب خطیب و امام الشمس مسجد اور مولانا عبد المجید صاحب یہ سب بڑی محنت سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اس مدرسے میں تقریباً دھائی سو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو عربی قرات اردو قرات اور رائٹنگ حفظ سورہ حفظ حدیث دینی معلومات فقہی مسائل اور کلمات اور دعا اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے میں رسمی تعلیم نہیں ہوتی ہے بلکہ مکمل طور پر قرآن شریف تجوید اور قرط کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں اور دو سال جو بچہ پڑھ لے وہ تقریباً آدھا عالم بن کر کے نکلتا ہے اسے اچھی طرح سے دینی معلومات بھی ہوتی ہے نماز روزے اور جو زندگی کے ضروری مسائل ضروری دعائیں ہیں ساری دعائیں بچے دو سال کے اندر یاد کر لیتے ہیں اور وہ مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو تربیتی اور پریٹکلی طور پر نماز سکھائی جاتی ہے اس اساتذہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں بچے ہی امامت کرتے ہیں بچے نماز کرتے ہیں اور کس طرح سے قیام چاہیے کس طرح سے رکو چاہیے کس طرح سے قادہ چاہیے کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے کس طرح سے اٹھنا چاہیے یعنی پوری تفصیل کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ پوری تربیت بھی یہاں دی جاتی ہے اور بڑے ہی ہونہار اساتذہ ہے جو پوری لگن کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں اور اس کی پوری نگرانی پورے اخراجات آلی جناب موسین قوم ملت سید مزفر حسین صاحب اٹھاتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ان کا میں نے جو جذبہ دیکھا میں انہیں بتیس سال سے جانتا ہوں جب میرا روڈ میں کچھ بھی نہیں تھا جام مسجد اشمس کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اسے تعمیر کیا گیا جسے سید مزفر حسین صاحب نے اپنے ہی پیسے سے مکمل طور پر تعمیر کیا اور میری معلومات میں میں جہاں تک جانتا ہوں سید مزفر حسین صاحب کے دل میں قوم کی ایسی ہمدردی ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اسی لئے انہوں نے اسکول بھی شروع کیا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور کالیج اور اسپطال اور مسجد مدرسہ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تنظیمیں انہوں نے بنائی اور شروع کی جس کا تعلق صرف قوم سے اور ایریے سے اور ان کو جاننے والے صرف میرا روڈ ہی نہیں بلکہ پورا بمبئی ہی نہیں پورا مہراش اور پورا ہندوستان اچھی طرح سے جانتا ہے ان کی کارکردگی اور ان کے کارنامے ایسے نہیں ہیں جو تھوڑی دیر میں بیان کیے جا سکے بس حاصل یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی سوچ ان کا خیال دینی بھی ہے اور دنیا بھی ہے دین کے لحاظ حج زکاة اور معاملات اور دوسرے جو ضروریات زندگی کے مسائل ہیں ہمارا ہر بچہ معلومات رکھے اور اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی ان کی سوچ ایسی ہے کہ ہمارے وہاں خود ڈاکٹر بھی ہوں انجینئر بھی ہوں فلاسفر بھی ہوں اور نرس بھی ہوں جس کے لیے انہوں نے بہت سارے انتظامات اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی کارکردگی کے مطابق انہوں نے شروع بھی کیا اور بہت سارے ایسے کام ہے جو ان کی پلاننگ میں ہے اہدے میں نہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے اتنے کارنامے انجام دیئے ہے کہ آج میری معلومات میں میرے حساب سے آج کے وقت میں اتنا کام کرنے والا اپنے قوم میں کوئی نہیں ہے اور میں جہاں تک دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں میرا روڈ میں ضروریات زندگی کی کسی مسلمان کی ساری ضروریات کی چیزیں موجود ہیں پورے ہندوستان میں نہ کوئی ایسا شہر ہے نہ کوئی ایسا ایریا ہے نہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر لوگوں کی ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہوئے کٹھا اسکول بھی ہو کالج بھی ہو ہاسپٹل بھی ہو مسجد بھی ہو مدرسہ بھی ہو اور دوسری جو اور قومی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں ہمارے مدرسے میں جہاں لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کرتی ہے جوان عورتیں بھی تعلیم حاصل کرتی ہے اور سیکڑو بچے یہاں سے قرآن شریف پڑھ کے نکل چکے ہیں ان تمام بچوں کا حال یہ ہے جب وہ دوسرے مدرسوں میں دیکھتے ہیں تو کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم اس طرح تجویر اور قرط کے ساتھ ہرگز کہیں تعلیم نہیں دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم کیا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر انہوں نے بتایا کہ جو سب سے بہترین تعلیم ہے جو سب سے بہترین کام ہے اس کام کے لئے انہوں نے اپنی انتھک کوششوں اور اپنے پیسوں کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے انہوں نے ہر کام صرف شروع ہی نہیں کیا بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا ہر کام امتیازی ہے صرف وہ کرتے ہی نہیں ہے بلکہ ان کی ایک quality ہے ہر چیز میں اس quality کو ہرگز کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے چاہے تعمیری کام ہو چاہے مسجد کا کام ہو چاہے اسکول کا کام ہو چاہے اردو میڈیم ہو چاہے انگلیش میڈیم ہو چاہے مدرسہ ہو ان کے وہاں صرف تعلیم ہی نہیں دیکھی جاتی کام ہی نہیں بلکہ ہر کام کی quality دیکھی جاتی ہے وہ چاہتے ہے کہ ہمارا ہر کام ہر ایک سے اعلیٰ ہو افضل ہو اور ایک امتیازی شان رکھتا ہو جیسے وہ ایک امتیازی شان کے مالک ہے اسی طرح سے ان کے ہر کام بھی امتیازی ہے ہر چیز میں ان کا کام چاہے ایریے کے روڈ کی بات ہو چاہے تعمیری کنشکشن کی بات ہو اور چاہے اس کے علاوہ مدرس مسجد کے علاوہ دوسرے جو کام ہے ایسے ہی ان کا ہر کام امتیازی ایسے ہی زکاة کا معاملہ ہے رمضان میں میں نے خود دیکھا ہے پورے ایریے میں باقاعدہ پتہ لگاتے ہے گھر گھر آدمی بھیج کر کے اس کی جانش پرتال کرتے ہے کہ کتنے افراد ہے کوئی کام کرنے والا ہے کے نہیں اور پھر اسی حساب سے اس کو زکاة کی رقم پہنچاتے ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے عید منہ سکے اور دوسروں کی خوشیوں میں وہ خوش ہو سکے اور شامل ہو سکے اس طرح سے ہر ہر چیز میں ان کا دھیان ہوتا ہے ایسے ہی گاہے بے گاہے جب موقع آتا ہے تو جو آنکھ کے معذور ہے جن کو متیابند ہو گیا ہے اس کے سائکڑوں افراد کے انہوں نے آپریشن کرائے اور جو معذور ہوں جو مجبور ہوں جن کو بل بھرنے کے لیے پیسہ نہ ہو اس کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں اسی طرح سے سائکڑوں بچوں کی فیس وہ سالانہ اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں جو غریب مفلوق الحال اور نادار لوگ ہیں ان کے بچوں کی فیس کا پورا پورے سال کا انتظام کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں چیک بانٹتے ہوئے کہ سائکڑوں لوگ آ کر کے لائن لگاتے ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں سے چیک حاصل کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے یہ ایک دو سال مسلسل ہر سال ان کا معمول ہے اللہ نے جس طرح سے ان کو نوازا ہے اسی طرح سے وہ دین کی راہ میں بھی اور قومی راہ میں بھی اور ہر ہر موقع پر ہر ہر جگہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کو اور ایسے ہی روز بروز ترقی عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے والد جو بیمار رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے فیملی میں ان کے گھر میں پیار اور محبت باقی رہے اس طرح سے دین اور دنیا دونوں کا کام بہ آسانی چلتا رہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا صاحب مجفر صاحب الیکسن میں کھڑے ہو رہے ان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئے آپ میرہ باہندر کی جنتہ کو کیا میسید دینا چاہیے میں یہی میسید دینا چاہیتا ہوں کہ ایسا کنڈی ڈیک جیت کر کے آنا ہی چاہیے اس لیے کہ ان کی جو سونچ ہے ان کے جو خیالات ہیں اگر وہ چن کر کے آ گئے تو ان سے بہتر یہاں کام کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک کو ایک جڑ ہو کر کے بغیر کسی بھید بھاو کے جس طرح وہ کام کرتے ہیں ایسے کسی بھید بھاو کے بغیر ہر ایک کو انہیں اوڈ دے کر امتیازی حیثیت سے جتانا چاہیے تاکہ میرا روڈ جو آج چمک رہا ہے اس سے کہیں زیادہ چمک تا نظر آئے موسیقی 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 موسیقی